چلیے بات خبروں کی کریں گے جہاں کیندریے گرہ منتری عمیر شاہ کی عدیشتہ میں آج رائے پور میں مد شیطریے پریشت کی بیٹک کا آئیوجن کیا جائے گا بیٹک میں چار راجے اتر پردیش مد پردیش چتیزگر اور اتراخند کے مکہ منتری شامل ہوں گے سبھی راجیوں سے دس سے بارہ افسروں کا دل بھی اس بیٹک کا حصہ بنے گا بیٹک میں گرہ منتری عمیر شاہ لگ بک چار گھنٹے تک انتر راجے مدوں پر چرچہ کریں گے بیٹک کے ایجنڈے میں کل تیز بندوں کو شامل کیا گیا ہے جس کے علاوہ نقسلواد اور انترک سرکشاہ کے ساتھ خادران سرکشاہ سڑک کلیکٹیوٹی کرشی کے شیطر میں راجیوں میں سمنبائی پرموخ ہے اس میں آدھیواسی شیطروں کے وکاس کے لیے سڑک اور موبائل کلیکٹیوٹی کا پرستاؤ بھی سوپا جائے گا اور جی خبر پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سنبات داتا پلاش دیواری جڑگا ہے پلاش آج گرہ منتری عمیر شاہ جو کی رائے پور پہنچنے والے ہیں اور بہت ہی مہتوپور یہ دورہ مانا جا رہا ہے بیٹک ہونے والی ہے جاننا چاہیں گے چار پردیشوں کے مخ منتری بھی اس بیٹک میں شامل ہوں گے کیا اس بیٹک کا ایجنڈا ہے اور کن وندوں پر چرچہ ہوگی جی بلکل آپ کو میں بتاتے رہا چاہوں گا کہ پردیش کے جو گرہ منتری ہیں عمیر شاہ وہ آج چھتیزگر کے دورے پر ہیں وہیں لکاتار ان کی جو ہے اس دورے کے دوران جو ہے لکاتار بیٹکو کا دور جو ہے وہ چلے گا وہیں عمیر شاہ جو ہے وہ سوہ دز بچ جو ہے رائے پور بیمانتل پہنچ جائیں گے وہاں پر انہیں چھتیزگر کے مکمل منتری بھوپیش بگیل جو ہے وہ ریشیب کرنے پہنچ جائیں گے جہاں سے وہ سیدھے نیار نیار ایپور ستھ جو ہوتل میں پیر ہے وہاں چل جائیں گے وہاں پر جو ہے وہ لکاتار بیٹکو کا دور جو ہے وہ شروع ہو جائے گا جس میں کی چھتیزگر کے مکمل منتری سمیت جو ہے وہ آپ کے مدھ پردیش اتراکند اور اتر پردیش کے جو مکمل منتری ہیں یوگی عدیت تینات وہ بھی جو ہیں وہ اس بیٹک میں شامیل ہوں گے اور اس بیٹک میں مین جو چیزیں سامنے اب تک جو ستروں کے والے سے نکل کیا رہی ہے کہ سرکشا اوڈیوک اور ارجا سے جڑے ہوئے جو مدے ہیں ان پر جو ہے وہ تمام چیزوں پر جو ہے چرچہ ہوگی اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ نقص الفات کو ایک بار مین ٹارگیٹ مانا گیا ہے کیونکہ آج ایسا بھی بھارتیس تب پارٹی کے جو ستر ہیں ہمارے اوڈ کا یہ کہنا ہے کہ تیس ستر اور رام مندر کے بعد اب سی اے نارٹی کی باری ہے جس کو لے کر بھی جہدریک رہ منتری امیشہ جو ہے وہ چھتیزوں کے مکمل منتری بھوپیش بھگیل سے جو ہے اس بیٹک پر چرجہ کر سکتے ہیں اسی ستروں کے حوالے سے بھی لگتار خبریں آ رہی ہیں وہ ہی آپ کو بتا دینا چاہوں گا کہ پچھلی یہ جو ہے یہ مدد چھتری پریشت کی بیٹک ہے جس کے ادھیاک چاہمیشہ ہے اور جس کے ادھیاک جو ہے وہ چھتیز بڑھ کے مکمل منتری بھوپیش بھگیل کو پنایا گیا تھا جس جس کی پیچھلی بیٹک جو ہے وہ چوبیس سکمبر دوہزار اٹھارہ کو لگتاروں میں ہوئی تھی اس دورات بھی جو ہے اس تمام چیزوں کو لے کر چرچہ ہوئی تھی لیکن اس بار جو ہے وہ سی اے نارٹی کو لے کر جو ہے وہ محول پورے دیش میں کرمایا ہویا تو کہیں نہ کہیں اس بات کے قیاس لگایا جا رہا ہے کہ سی اے نارٹی کو لے پلاش یہاں پر جس طرح سے امیشہ گرہ منتری امیشہ کا یہ دورہ ہے اس کو لے کر سیاست بھی دیکھنے کو مل رہی ہے جس طرح کا ذکر آپ خود یہاں پر کر رہے ہیں کہ سی اے اے اور نارٹی کو کیونکہ جس طرح سے دیکھا جائے کہ بھارتی جنتہ پارٹی یہ چاہتی ہے کہ گرہ منتری امیشہ جب رائے پور پہنچے تو سی اے اے پر جو ہے اپنا ابھی بھاشن دیں تو بھائی دوسری طرف جو کانگریس ہے کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ گرہ منتری امیشہ یہاں پر آ کر سی اے اے پر پنر وچار کی بات یہاں پر کرے تو کل ملا کر اس طرح کی سیاست بھی اس دورے کو لے کر دیکھنے کو مل رہی ہے آجی ابھی تک تو پلان سوطروں کے حوالے سے یہی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ بھارتی جنسہ پارٹی چاہتی ہے کہ امیشہ جو ہے یہ نارٹی کو لے کر جو رہنیتی ہے جو یہ پورا یہ جو مزلہ ہے وہ ایک بار جو ہے وہ جنتہ کے سامنے جو ہے سالسازہ کر کے جو ہے ایک پریس پورٹس کے ذریعے جو ہے وہ اپنا سندیج دے کی آجی کی یہ نارٹی ہے کیا اور کیوں بھارتی جنسہ پارٹی جو کینر میں ترکار ہے وہ ان سے کیوں لالت چاہتی ہے کیوں لاغو کرنے جاتی ہے اس سے کسی پرادا ہے ان تمام رہنیتی کو جو ہے وہ بھارتی جنسہ پارٹی چاہتی ہے کہ ابھی شاہ ایک بار آہ چھتیز گارہ میں بھی کلیئر کرتے ہیں وہیں اگر بات کی جائے کانگریس کی تو کانگریس چلے شکریہ پلاش یہاں پر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے کیونکہ جس طرح سے گرہ منتری عمیش شاہ کا دورہ ہے کئی وشیوں پر چرچہ ہوگی چار راجیوں کے مخمہ منتری اس میں شامل ہونے والے ہیں اور یہاں پر دیکھا جائے تو اس دورے کو لے کر سیاست بھی دیکھنے کو مل رہی ہے شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور باتچیت کے لیے تو آپ کو بتا دیں کہ گرہ منتری عمیش شاہ جو کی آج رائی پور دورے پر ہیں جہاں چار پردشوں کے مخمہ منتری بھی اس میں ایک بیٹھاک ہوگی اس میں شامل ہوں گے جہاں سب ہی راجیوں سے جڑے ہوں گے مدو پر چرچہ ہوگی اور اسی خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو سے لائیب ہمارے صحیح ہوگی عطول شرما یہاں پر جڑ گئے ہیں عطول آج رائی پور میں گرہ منتری عمیش شاہ کا جس طرح سے دورہ ہے اور مدو پردش کے مخمہ منتری کمل بھی بہا پر پہنچنے والے ہیں بیٹھاک ہوگی چرچہ ہوگی جاننا چاہیں گے آپ سے اس بیٹھاک میں کن وشیوں پر چرچہ ہونے والی ہیں وہ کون کون سے بندو ہیں سب سے مہتپور سمسیہ ہے نقسل تو نقسل کو لے کی بھی اس میں چرچہ کی جا سکتی ہے کہ آخر کس طریقے سے نقسل سے نپٹا جائے اور کیا کچھ وشے رہیں گے اس کے اندر کی نقسل نقسلائٹ ہے جو ایک کافی ایم دکت ہے چھتیزگڑ مدر پردیش ساتھ جو ہے اترہ کھڑ جیسے چہتروں کے لیے اس پر چرچک کی جائے گی ساتھ ہی جس طریقے سے ہمایے سیوگی چھتیزگڑ کے سیوگی نہیں بتایا کیسے این آرسی اسی اے کو لے کے بھی چرچک کی جائے سکتی ہے کیونکہ جس طریقے سے آج اس دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پورا دیش اس میں این آرسی اے سی اے کو لے کے کہیں نا کہیں پاکش بپکش جانے دو حصوں میں بٹا ہونا نظر آ رہا ہے وہی اگر ہم مددیس کی بات کریں ہم چھتیس گڑھ کی بات کریں ہم راجستان کی بات کریں جہاں پہ آہ کانگریس آہ ساسید پردیس ہے وہاں پہ صاف طور پہ کہنا ہے کہ ہم این آر سی اور سی اے لاغو نہیں ہونے دیں گے آہ اس کو لے کے بھی آج آہ جو ہے کینڈری آہ کینڈری گھرہ منتری جو ہے آمی شاہ آہ ملکہ منتری کمنلہ سے چچک کر سکتے اور دونوں کے بیچ میں کافی اس چیز کو لے کے منتن کے دور جاری رہ سکتے ہیں کہ آخر کیا آہ مصودہ ہے اور کیوں آہ دونوں کے بیچ میں یعنی کینڈر و مددیس کے بیچ میں اس قانون کو لے کے آخر کیوں تقرار ہے اس کو لے کے بھی چرچہ کی جا سکتی ہے اور ساتھ طور پہ آہ جس طرح سے کنیکٹیوٹیز کی بات کی جاری ہے چاروں راجوں میں آہ سڑک کی کنیکٹیوٹی کیونکہ ایک ادیوگ کی ضرورت ہے اور چاروں راجوں میں جس طرح سے اپسی ادیوگ ہوتا ہے اس کو لے کے بھی چرچہ کی جائے گی کہ آخر سڑکوں کا نرمہ کس طریقے سے کیا جائے کس طریقے سے کنیکٹیوٹی جو ہے ادیوگ کے لیے سڑکوں کے لیے جوڑی جائے چاروں راجے ایک دوسرے کے بیپار اس طریقے سے بنایا جائے اس کو لے کے بھی چرچہ کی جا سکتی ہے حالکہ جو راجے سب سے مہتپور چرچہ ہے میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو راج ہم مددیس کے بات کر رہے ہم چھتیس گھر کی بات کر رہے تو یہ کہیں نہ کہیں یہ نقسل سے کافی پروہیت ہے اور جس طریقے سے گھر منتری نے پورو میں یہ سندیس سے یہ یہ سندیس دیا تھا کہ اب تو ہے کہ سرکار کے لگائی سیدھے نقسل واپسے ہوگی نقسلائٹس سے ہوگی دیس کے لیے سب سے بڑا اس سمیں جو اگھارت پہنچانے کا کام کرتا ہوں نقسل کرتا ہے تو اس کو اس کو لے کے بھی آہ راجش چرچہ کی جا سکتی ہے کہ آخر نقسل سے کس طریقے سے نپٹا گائے کیا رن بھومی آہ کیا اس کے لیے رن نیتی رہے گی آخر کینڈر سے کیا مدد مل سکتی ہے اور راج سرکار کس طریقے سے آہ آپری تال میل بٹھا کے اس کے خلاف جدہ چھڑے گی اس کو لے کے بھی آہ مہتپور چرچہ مانی جا رہی ہے راجش جی نشد روپ سے یہاں پر نقسل واد کی ادھی ہم بات کرتے ہیں اطول تو یہ پہلے ہی سخت رکھ اختیار کر چکے ہیں گریہ منتری امیش شاہ انہوں نے شروعات میں بھی یہ کہا تھا کہ نقسل واد کو جڑ سے ختم کرنا ہے اور یہ وجہ ہے اور یہاں پر یہ مددہ جو ہے وہ بشیش طور پر یہاں پر اٹھایا جا سکتا ہے جس طرح سے آپ نے ذکر کیا جو چاروں راجیوں کے بخمنتری اس میں شامل ہو رہا ہے جو کلیکٹیوٹی جو سڑک ایک دوسرے راجیوں سے جڑے گی اس کو لے کر بھی بشیش چرچہ یہاں پر ہو چیتری پریشت کی بیٹک کا اوجن کیا جائے گا اور بیٹک میں چار راجی اتر پردیش مدد پردیش شتیزگار اور اتراخنڈ کے مخمنتری شامل ہوں گے سبھی راجیوں سے دس سے بارہ افساروں کا دل بھی اس بیٹک کا حصہ بنے گا اور بیٹک میں گریہ منتری امیش شاہ لگ بک چار گھنٹے تک انتر راجی مددوں پر چرچہ کریں گے موسیقی